ویلکم بیک دی پیو قصور کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایسے لوگوں کو کسی بھی قسم کے ریایت نہیں دی جائے گی ان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا گوٹ کی تھانا بلو میرپور پولیس کا دورانے گش واردات کے ارادے سے کھڑے ملزمان کے ساتھ مقابلہ ایک داکو ہلاک ہو گیا پولیس نے اس لحبی برامت کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ ایسے چو بلو میرپور گش کے دوران ناری والے پولیس کے رزدیک پہنچے تو واردات کے ارادے سے کھڑے پانچ مسئلہ ملزمان ڈاکیت کے ساتھ مقابلہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا جبکہ ہلاک ملزم کے دیگر چاند نامعلوم ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے پرار ہو گئے پولیس مقابلہ میں اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہونے والے ملزم کو پوسٹ مانٹم کے لیے میرپور ہسپتال منتقل کر دیا گیا سحیوال پروسکلپ کے سامنے زلح سحیوال کے ہیلتھ کے سیکڑوں ملازمین کا اٹھارہ سال سے مستقل نہ کرنے پر احتجاج اور ریلی سحیوال کے بیسک ہیلتھ یونٹس پر کام کرنے والے ہیلتھ ملازمین کا اٹھارہ سال سے مستقل نہ کرنے پر پروسکلپ کے سامنے احتجاج اور دی سی آفس تک ریلی نکالے گئے ملازمین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر وزیرالہ پنجاب چودری پرویزلائی سے اپیل کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اٹھارہ سال سے ہیلتھ دپارٹمنٹ میں گورنمنٹ سے منظور شدہ سیٹوں پر کام کرنے والے ملازمین کو ریگولر کیا جائے اگر ہمارا یہ مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو چھتے ستمبر کو چودہ ازلہ میں زلح لیویل پر پرسکلپ آفس تک ڈی سی سے احتجاج کیا جائے گا جبکہ اس سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج پھر جاری رہے گا پاک پتن جشنی عید ملاز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے نیجی میریچ ہال میں حسن نات و تقرید کے مقابلے کا انکات کیا گیا پاک پتن مرکزی ملاز کمیٹی کی جانب سے شہر بر کے سرکاری و اقیر سرکاری سکولز کے طالب علموں میں حسن نات و تقرید کے مقابلہ جات کا انکات کیا گیا جس کے قیادت پیر غلام قطب الدین چستی سید فیض الحسن قاسمی راو عظمت اللہ چودری ہمات نے کی مرکزی ملاز کمیٹی کی جانب سے پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے طالب علموں میں انعامات تقسیم کیا جائیں گے مرکزی ملاز کمیٹی کے عدداران کا کہنا ہے کہ مقابلہ جات کا مقصد بچوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طالبات کو اجاہ کر کرنا ہے کمیشن سرگودہ مریم خان ایک روزہ دورے پر بھکر پہنچ گئی مریم خان نے ڈی سی آفس میں منقضہ کھلی کچاری میں سال ان کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکام آج جاری کیا مزید جانتے ہیں بھکر سے اپنے نمائندے غلام یاسین کوکر کے اس ریپورٹ میں مریم خان نے زلہ بھکر کا پہلا تقصیلی دورہ کیا اور مارڈل بزار ڈی ایش کیو کے وزٹ کے ساتھ ساتھ ڈی سی آفس کے سبزہ زار میں کھلی کچاری کا بھی انعقاد کیا جہاں انہوں نے سائلین سے ان کے مسائل دریافت کیے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے ہم اپنی ڈیویزن کے باقی ازلا میں بھی کھلی کچاری کا انعقاد کر رہے ہیں اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک دور کھلی کچاری کر کے وہاں سے درخواستیں لے کے ہم چھوڑیں اسے ہم جا کے ڈیجیٹائسٹ کرتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس میں انٹر کرتے ہیں ان لوگوں کے نمبرز لیتے ہیں اور ان کو رابطے کرتے ہیں جس طرح کام جس طریقے سے ہونے والا ہے یا اس کو کوئی کنفیوزن ہے کہ وہ غلط جگہ درخواست دے رہے تو پھر ہم اس کے مطابق ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں باقی مجھے دیکھ کے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ حرم شہزاد صاحب نے اپنا دروازے کھلے چھوڑے میں اسی طریقے سے یہ سب کے لیے مثال ہے کہ سب کو یہ کرنا چاہیے جو ہمیں درخواستیں آئی ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ فوری طور پر ایکشن لیں گے اور باقی جو آپ لوگوں نے مسائل ریز کیے ہیں یہ بڑے جنون ہیں اس میں جو ہم اپنی طرف سے میکسیمم کانٹریبیشن کر سکتے ہو کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی کمیشنر سرگودہ محترمہ مریم خان نے بھکر میں مصروف ترین دندزارہ ڈی ایش کیو میں ویل بھومنگ کلینک کا افتاہ کیا اور بعد ازام تحصیل آفیز منکیرہ میں منقضہ تقریب میں شرکت کی جبکہ ڈیپٹ کمیشنر کی جانب سے نوائی قصبہ ڈھنگانہ میں دہی خواتین کے لیے جاری مددگار صحت پروگرام کا بھی جہدہ لیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلام جاسین کھوکر میٹرو نیوز بھکر حالیہ بارشوں نے جہاں تاریخی تباہی مچائی ہے قوم اشارہ نیشنل ہائیوے بھی بری طرح متاثر ہو گیا گھوٹ کی ٹول پلازا سے لے کر سندھ پنجاب بورڈر کوٹ سبزل تک نیشنل ہائیوے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ چار سے پانچ فٹ کے گھڑے پڑ چکے ہیں مسیح جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانہ اقبال سے رانہ اقبال آگاہ کھیجے کا میں اس وقت نیشنل ہائیوے گھوٹ کی پر موجود ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ بارشوں میں جو اتنی بڑی تباہی مچائی ہے اسی کے ساتھ ساتھ قومی شہرہ نیشنل ہائیوے بھی جوڑی طرح شدید متاثر ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تقریباً چار چار پانچ پانچ فٹ کے گھڑے جو انہیں نیشنل ہائیوے میں پڑ چکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر سفر کرنے والے کچھ دیور حضرات موجود ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خراب ہوئے پڑے ہیں بہت ٹیر پینچر ہو رہے ہیں روڑ کی کوئی پوچھنے ہالا یہاں پہ نہیں ہے بلکل جوڑا کھانا خراب ہوڑا ہوں ساتھ کا بہا ہے گھوٹ کی ساتھ کا بہا جا رہے ہیں کوئی پوچھ اگل نہیں ہمیں آ رہا ہوں اور راستہ باندھا ہے پیچھے سے ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی روڑ خراب ہے سارا بس کیا کریں راستہ ہے اپنا ملک چلنا ہے اور یہ روڑ سارے ٹوٹے پڑے پڑے ہوئے ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں یہ کہ ہر جگہ پہ بریک لگانی پڑتی ہے اور ہاتھ سے کا شکار ہوتا ہے روڑ کا بڑی مشکلات ہے کوئی روڑ کا کام ہی نہیں کرتا ہے ہم کل رات سے جو ہے نا یہ موروں سے آگی نا پیروز کڑا تھا ابھی نہیں کرتا کوئی روڑ کو کوئی بندو بس ہی نہیں کرتا ہے کوئی نکٹک ہوئی کام ہی نہیں کرتا سنا کے ڈریور حضرات کا بھی یہی کہنا ہے کہ تقریبا ہمیں کرانچی سے لے کر بھوٹ کی پہنچنے میں تین سے چار دن لگ رہے ہیں اور نیشنل آئیوے مکمل طور پر جگہ جگہ سے جو نے تباہ ہو گیا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تین تین چار چار دن کا جو نے سفر کرنا پڑ رہا ہے اور ہماری گاڑیوں کو بشدید نقصانات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ٹائر اور انجن میں بھی جو نے مختلف قسم کی جو نے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور حکومت سے ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ خدارہ ان سرکوں کو بنا دیجئے گا تاکہ عوام اپنا سفر سکون سے گزار سکے کیمرہ تینڈو محمد خان میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے جس کے باعث عوام کو پریشانی کا سامنا ہے اس وقت ہمارے نمائندے آمر جان موجود ہیں آئے ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ تینڈو محمد خان میں مہنگائی کی کیا صورتحالے بتائیے گا جی ملک بر کی طرح تینڈو محمد خان میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے جس کے باعث عام شہریوں کو زندگی بسر کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو مہنگائی کی وجہ سے تین مشکلات کا سامنا ہے بابا یہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اس مہنگائی کو کم کیا جائے دل کا آٹا ہم کہتے ہیں تریب آدمی ہے بابا حکومت کو چاہیے کہ اپنا کوئی کچھ کرے مدد کرے گریبوں کے ساتھ امیروں کے ساتھ تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن گریب جو ہے کہاں سے کھائے گا آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی اور مزدوری تو ملتی نہیں ہماروں گریبوں کو تو کہاں سے ہم کھائیں گے بھائی باند کے پہنچ سے دوریار چیز آٹا چینی گیچ سب مہنگی ہیں مرکی پانچ سو روپے کیلو ہے آٹا ایک سو بیس روپے ہو گیا ہے پیاز ایک سو بیس روپے آلو پچاس روپے گو بھی ایک سو بیس روپے غریب انسان کیا لے کیا کھائے اس مہنگاہی دور حکومت سے ہماری یہی اپیلے کہ وہ مہنگاہی کو کم کریں غریب انسان اپنے زندگی بسر کر سکیں یہ جیسا آپ نے سنا شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیاں مہنگاہی پہ جلد سے جلد قابو کریں کشمور میں گزشتہ کئی سالوں سے ٹرین سروس موتل ہو چکی ہے جس کے باعث غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سفری سہولیات سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ ریلوے ٹریک خصہ حالی کا شکار ہے وزید دیکھیں کشمور سپنے نمائن دے نادر علی کولاچے کیس رپورٹ میں ریلوے اسٹیشن کشمور گزشتہ کئی سالوں سے ویرانگی کا منظر پیش کرنے لگا ہے اس ٹریک پر چارٹ رینے چلا کرتی تھی جنہیں مختلف وقات میں بند کر دیا گیا ریلوے اسٹیشن کشمور کو سن انیس سو تیہتر میں مسافروں کے لیے قیم کیا گیا تھا چار ٹرینے چلنے والا ٹریک آج ویرانگی کا منظر پیش کرنے لگا ہے یہاں کے شہری دور دراز تک انتہی کم قرائوں میں سفر کیا کرتے تھے جو آج وہ بھی مایوس دکھائی دیتے ہیں اس سے پہلے چار ٹرینے جو یہاں سے گزرتی تھی غریب جو طبقہ تھا سفید پر جو لوگ تھے وہ یہاں سے بہت مستفید ہوتے تھے کیونکہ مہنگا یہ ہے آپ دیکھتے ہیں کوچوں میں دگنے کرائے چل رہے ہیں یہاں سے کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف ملتا تھا تو اس وجہ اس کے بند ہونے سے زیادہ ترہ جو نقصان پہنچا ہے وہ غریب کو پہنچا ہے کہ آپ پہ اس پہ نظر ثانی کریں یہ کشمور کوئٹا جھکباد ملتان کا یہ جو ٹریک ہے یہ چار سال اسے بند پڑے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں اس کو چلائیں دوبارہ تاکہ جہاں سے جو غریب عوام ہے وہ اس سے مستقلات یہ مشکلات اس لئے ہے کہ یہ ٹرین بند ہو گیا بہت عرصہ ہو گیا جب ٹرین چلتی تھی تو ہم کراچی بھی جاتے تھے اس پہ پنجاب بھی جاتے تھے یہ کالونی ون کا اسٹیشن ہے کشمور میں زلہ کشمور میں لوگوں کو بہت سی سولت تھی اب تو یہ سولت نہیں ہے اسٹیشن ویران پڑی ہے کوئی سولت نہیں ہے ادھر جو بھی ہے جی آپ نے کشمور کے شہنیوں کی بات چیسنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس ٹریک کو گدشتہ چار سال گزر چکے ہیں جو ویرانگی کا منظر پیش کر رہے ہیں انہوں نے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فلپور کشمور ٹریک پر ٹرینوں کو بحال کیا جائے تاکہ ہم دور دراز کا سفر انتہائی کم قرائے میں کر سکے کیمرہ مین محمد صلیم لاشاری کے ساتھ نادر علی کولاچی میٹو وان نیوز کشمور میرپور خاص میں پی ٹی آئی کی جانب سے ملک میں جاری مہنگائی کے خلاف پرائس کلپ کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا اور احتجاجی دھرنے میں مرد و خواتین کارکنان کے بڑی تعداد نے شرکت کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد شہزاد خان اپنی اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی میرپور خاص ڈسٹک کی جانب سے مہنگائی کے خلاف پرائس کلپ کے بھار بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں ڈسٹک میرپور خاص کے مرد و خواتین کارکنان و رینماوں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں بینر اور پلیکار اٹھا رکھے تھے احتجاجی دھرنے سے کتاب کرتے ہوئے خان صاحب نے بڑی مہنگائی کر دی ہے خان صاحب کے حکومت میں مہنگائی کی شراطی تیرہ پرسنٹ انہوں نے پیتالیس پرسنٹ پہنچا دی ہے انہوں سے نہ مہنگائی سنبھل رہی ہے انہوں سے مول سنبھل رہا ہے آپ کو جس طرح پتا ہے کہ جس سے خان صاحب گئے تھے اس پر تیرہ پرسنٹ تھی اور ابھی اس وقت پیتالیس پرسنٹ مہنگائی ہے کہاں گئی وہ پارٹیاں جو لانگ مارچ کر رہی تھی آج ان کو ساپ سون گیا ہے آج وہ خاموش ہیں اس لیے خاموش ہیں کہ وہ چور ہیں سارے اور یہ مہنگائی کی وجہ صرف ان کی چور لوٹ مار ہے ان کو کوئی پیسہ دنیا سے دے نہیں رہا اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے کچن کے حالات یہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ اب اگلی بھی چیزیں کھانے میں مجبور ہو گئے کیونکہ گھی اب جو ہے لوگوں کی رسل سے باہر ہے لوگ اپنا پیٹ کس طرح پال رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے جو لوگ تین ٹائم میں کھانا کھا رہے ہیں آج وہ دو ٹائم کے ایک ٹائم بڑی مشل سے کھانا کھا رہے ہیں دیے جانے والے احتجاجی دھرنے میں پی ٹی آئی کارکنان موجود اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کرتے رہے کامیرہ میں نویز ملک کے ساتھ محمد شزاد خان میٹرو ون نیوز دہرکی کے نوائے کاؤں ہونے کے بعد چاروں زخمیوں کو رحیم یارخان منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں دو افراد کی حالت نازک پتائی جاری ہے اور بہت سارے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ الزام آئیت کیا ہے کہ ہم اپنی زمین پر جا رہے تھے کہ اچارک باسر خدا بکش بھٹو نبی بکش بھٹو علی رضی ہمارے آگے آ کر ہمیں گونیا مار کر ہمیں زخمی کر کے فرار ہو گئے جبکہ ہم نے اس موقع کی اطلاع دھر کی پولس کو دی ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی چیکہ بوا شرانپور میں اطائی ڈاکٹر نے چھ سالہ بچی کو غلط انجکشن لگا دیا جس کے باعث بچی ہلاک ہو گئی شرانپور میں اطائی ڈاکٹر ادنان شاہ کی غلط انجکشن لگنے سے اللہ بکشانیوں کی چھ سالہ معصوم بچی جہاں باق ہو گئی بچی کے باپ اللہ بکشانیوں نے کہا کہ معصوم بچی کو بخار ہو گیا تھا تو میں علاج کے لیے شرانپور میں ڈاکٹر ادنان شاہ کے پاس گیا جہاں غازی شاہ نے غلط انجکشن لگا کر میری چھ سالہ معصوم بچی کو موت کی نہیں سلا دیا اپیل کرتا ہوں کہ اعلیٰ اداروں سے ایسے اطائی ڈاکٹرز کے خلاف کاروائی کر کے سخت سے سخت کاروائی کی جائے سیبل شریف کے نوائے علاقے گاؤ ٹنڈور محمد رحیم خان کے کئی ناکوں میں سلا متعصن کی بہالی کے لیے اقدامات رہی کے کئی خاندان بھوکے پیٹ کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجھبور ہے سیبل شریف کی نوائے علاقے ٹنڈور رحیم خان کے ساتھ یونین کانسل شاہ حسن کی گاؤں حاجی کمال خان شاہانی کے رہائشی منچہ جھیل کے پانی اور برساتوں میں شدید متاثر ہوئے لیکن تین ماہ گزر جانے کی باوجود بھی ظل انتظامی اور حکومت کی جانب سے متاثرین کی بہالی کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا برساتوں میں گھر گر جانے کی وجہ سے لوگ اس وقت ہوئی کھلے آسمان تلے بیٹھتی ہیں متاثرہ گاؤں میں بیماریوں نے جوی جنم لے لیا راستے بند ہونے سے کھانے پینے کی اشکی بھی شدید قیلت ہو گئے لیکن حکومتی نمائندگان اور فلائی کام کرنے والی انجیوز نے بھی اس گاؤں کو مکمل نظر انداز کیا ہے رہاشو کا کہنا ہے کہ ہمارا سب کو چلا گیا ہے لیکن کوئی بھی ہمارا پرسانے حال نہیں ہے انہوں نے وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے ایڈمنیسٹریٹر بلدیہ علیہ حیدرباد کی ہدایت پر میٹ سیکشن انچارج مسیم زئی کی لطیفہ باد کے مختلف علاقوں میں کاروائی ناخذ گوش زبط کر لیا گیا اور جرمانے بھی آئیت کے گئے ہیں ایڈمنیسٹریٹر بلدیہ علیہ حیدرباد پاکر شاکر کی خصوصی ہدایت پر میٹ سیکشن بلدیہ علیہ حیدرباد کے انچارج مسیم زئی کی جانب سے غیر قانونی مسیم زئی کی خلاف لطیفہ باد کے مختلف علاقوں میں کاروائی کی گئی کاروائیوں میں بڑی تعداد غیرمیاری گوش زبط کر لیا گیا جبکہ غیر قانونی مذہبہ خانوں میں غیرمیاری گوش فروغ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے جرمانے بھی آئیت کے گئے اس موقع پر انچارج بلدیہ میٹ سیکشن مسیم زئی نے کہا کہ غیرمیاری کام کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی ملک بھر میں مہنگائی کے باعث معوشی صورتحال تباہ ہو چکے اور معوشی صورتحال کے آڑے نان بھائیوں نے حیدرباد میں نان و چپادیوں کے قیمتیں بزیر پڑھا دی ہیں حیدرباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہ سیب شیخ نان بھائیوں نے بھی آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو وجہ بنایا اور 22 روپے والا نان 25 روپے کا کر دیا اور 15 روپے والی چپادی اب 18 روپے میں فروغ کی جا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ پہلے آٹے کچھ دیگر قبریں بھی ہیں شامل کریں گے سپری کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک شہر نامرکس تسلق آگے بڑھاتے ہوئے خبر دیں گے آپ کو سیار کوٹ سے جہاں پر لاری ایڈر کے قریب تیز رفتہ آر ڈبل کیون گاڑی کی تین موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے کے نتیجے میں تیس سالہ نامعلوم شخص جانباخ ہو گیا ہے جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے ہیں حادثے میں زخمی افراد میں پچیس سالہ آشرف سیتیس سالہ ازغر ستائیس سالہ ربیہ اکیس سالہ ساخف شامل ہیر ایس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے ناشو اور زخمیوں کو اسپتال منتخل کر دیا ڈبل کیون گاڑی اشاریوں کو کچھلنے کے بعد موقع سے فرار ہوئی ڈی پی او فیصل کامران کا کہنا ہے کہ سمارٹ سرولنس سسٹم کے ذریعے گاڑی کو ٹریس کر رہے ہیں گاڑی ٹریس کرنے کے فوراں بعد محکمہ ایکسائز سے ریکارڈ حاصل کر کے ملزیم ڈرائیور کو گرفتار کر لیں گے کیروڑ پکا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول رنجادہ میں پاپولیشن بیل فیر ایج اپارٹمنٹ کے جانب سے فیملی ہیلتھ میلے کا نکات کیا گیا جس میں تحصیل پاپولیشن بیل فیر آفیسر واسف راؤ آفیہ رحمان اور ان کی ٹیم نے ماں اور بچے کی صحت اور وفے کے حوالے سے آگاہی دی مزید دیکھتے ہیں اسٹین خان دریند کی اس رپورٹ میں کیروڑ پکا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول رنجادہ میں پاپولیشن بیل فیر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فیملی ہیلتھ میلے اور بیبی کیمپیٹیشن کا انقات کیا گیا جس میں تحصیل پاپولیشن بیل فیر اور وقفے کے حوالے سے لوگوں میں آگائی فرام کرنا تھی فیملی ہیلتھ میلے میں مختلف قسم کے سٹالز بھی لگائے گئے جن کے ذریعے ماں اور بچے کی صحت اور وقفے کی اہمیت کے بارے میں مختلف قسم کے پیغامات دیے گئے بیبی کمپیٹیشن جو کا انقات کیا گیا جس کا بنیادی مقصد ماں اور بچے کی صحت اور وقفے کے حوالے سے لوگوں میں آگائی فرام کرنی تھی اسی سلسلے میں مختلف قسم کے سٹالز بھی لگائے گئے جن کے ذریعے ماں اور بچے کی صحت اور وقفے کی اہمیت کے بارے میں مختلف قسم کے پیغامات دیے گئے پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ اس وقت پنجاب کے اندر یہ ایک مہم چلائی ہوئی ہے کہ ہم آبادی کو کنٹرول کریں اور ماں اور بچے کی صحت کو بنیادی طور پر ترجیح دیں سگول کی بچوں کے درمیان ناتخوانی تقاریر ملی نگموں اور جسمانی مقابلہ جات کروائے گئے جیتنے والی بچوں کو انعامات بھی دیئے گئے گورنمنٹ گاز ہائی سکور رینجادہ کی پرنسپل سمینہ کوسر نے سکور میں بہترین کیمپ لگا کر عوام کو بہترین اویرنیس دینے اور سہولیات فرام کرنے پر تحصیل پاپولیشن ویلفیر افیسر واسف رو اور میڈم آفیر ایمان و ایم او کا شکریہ دعا کیا محضرین علاقہ نے گورنمنٹ گاز ہائی سکور رینجادہ میں بہترین فیملی ہیلتھ ملے کے انعقاد بر پرنسپل سمینہ کوسر کا شکریہ دعا کیا اور اس احسن اقدام کو خوبص رہا کیمرہ ٹیم عباسکر کے ساتھ حسنین کارند میٹر ون نیوز کیرور پکا محبن خصوصی وزیرا اللہ پنجاب خورم منوبرمنج سفدہ رواد میں شبلی انسٹیٹیوٹ الحمد آف میڈیکل سائنسز کالج کا افتتا کر دیا ہے سفدہ رواد کے معروف تعلیم دارے شبلی کالج میں میڈیکل سے مطالق کورسز کے لیے نئے بلوک کا شبلی انسٹیٹیوٹ الحمد آف میڈیکل سائنسز کالج کا باقاعدہ افتتا محبن خصوصی وزیرا اللہ پنجاب خورم منوبرمنج نے کیا اس سلسلے میں مینجنگ ڈیریکٹر رانہ شاہد محمود کی زیر صدارت مقامی میرج ہال میں ایک پروکار تقریب منقد ہوئی جس میں سابق چیئرمن بلدیا خالد بھٹی محمد رزوان رائی اجمل خان رائی سرفراز احمد خان اور دیگر شرکت کے اس موقع پر محبن خصوصی وزیرا اللہ پنجاب خورم منوبرمنج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیرا اللہ پنجاب چودری پرویز اللہی نے ہمیشہ تعلیم دوست اقدامات کی ہیں میٹرک تکفری تعلیم اور کتاب چودری پرویز اللہی نے اپنے سابق دور میں کی جو ایک سنہری اقدام تھا تعلیم کے لیے پنجاب حکومت ہر سطح پر کام کر رہی ہے پتہ پور بابا لہوری کا حلوہ پوری ناشتہ چالیس سال سے ایک ہی ذائقہ پراتھی سے بھی بڑی پوریاں مزیدار بیپ ٹکیا سکر ناشتہ سپیشل کھوئے والا حلوہ اور پوری ذائقہ ایسا کہ شہریز قدیم دکان کا روک کرتی ہیں بطا پور سے ہمارے ساتھ محمد اسلام ملک موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں جی اسلام آگا کیچے گا جی بالکل ناظرین میں اس وقت موجود ہوں یہ ڈسٹک لئیہ کا شہر فتح پور ہے یہاں پر حلوہ پوری جو کہ پنجاب کی مشہور ڈش ہے اور لوگ ناشتہ اس کا بڑی شوق سے کرتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں بابا لہوری کی دکان پر جو کہ عرصہ 35 سال سے یہ دکان ناشتے کے لیے چل رہی ہے اور آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ناشتہ کس طرح تیار کرتے ہیں اور ناشتے میں کیا کیا ڈشیں ہوتی ہیں جی آپ یہ کتنے حق سے یہ کر رہے ہیں یہ تقریباً ہم چالیس سال سے کر رہے ہیں میرے والد صاحب کرتے تھے سن انہتر سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تب سے یہ کر رہے ہیں ہم ناشتے آپ کے والد کے نام سے یہ دکان مشہور ہے والد کے نام سے ہمارے مشہور ہے دکان اور ہمارے پاس حلوہ پوری ہوتی ہے چنے ہوتے ہیں انڈا فرح ہوتا ہے انڈا حاملیٹ ہوتا ہے دائی بھی ہوتی ہے لسی بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ صاف سترا صحت اور ذائق جی بالکل جی بالکل ہم نے ہماری دکاندار سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے والد کے نام سے شعور مشہور ہے اور لوگ بیٹے شوق سے یہاں ناشتہ کرنے آتے ہیں اور عرصہ 35 سال سے ہم اس کا ناشتے کا کام کر رہے ہیں میرے ساتھ ناشتہ کرنے والے بھی مجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں اگر کیا بات ہے کہ وہ اسی دکاندار پر ناشتہ کیوں کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جی ساڑے بزرگ سی بابا منیر لاہوری فتح پورچے چاری سال تو حلوہ پوریدہ ناشتہ لندے سی اللہ انہوں پیارے ہو گئے انہوں نے بیٹے ہیں عثمان اپنے پیودیاں یادہ تازہ کی تھی پہنے تو بہترین ناشتہ میاری ناشتہ سستہ ناشتہ دے رہنے اپنے باپ تا نام زندہ رکھے ہیں جی بلکل ان سے میری بات ہوئی کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کے والد صاحب کے نے کام شروع کیا تھا اور ان کے جو بیٹے ہیں عثمان صاحب وہ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے یہاں آتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں جی محمد علیہ السلام علیک میٹرو نیوز فتی بور علیہ جی فبر دیں گے آپ کو ملتان سے جہاں پر بستی نو نواب پور روڈ پر نمکو بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی اور اس آگ نے فیکٹری میں پڑے ہوئے سامان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ملتان کے علاقے نواب پور روڈ پر نمکو بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی یہ آگ نمکو بنانے والی پلان میں لگی آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے ریسٹیو کی ٹیموں نے جائے حاصل پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے تھانہ صدر کبیر والا کی حدود موزہ قرائی بلوچ کے رہاشی سو سزائیت مرد و قواتین سابق ایسے چوتھ تھانہ صدر کبیر والا میں جھنڈیس کے خلاف دیسٹرک پریس کرپ خانیوال کے باہر شدید اعتجات کی اور نارے بازی کی خانیوال سے دیکھتے ہیں کاشیب حبیب کی ریپورٹ تھانہ وال کی تحصیل کبیر والا کے نوائی موزہ قرائی بلوچ کے سیکڑوں لوگوں پر سابق ایسے چوتھانہ صدر کبیر والا مین جھنڈیر نے زمین تنگ کر دی موزہ قرائی بلوچ کے سو سے زائد افراد نے سابق ایسے چوتھانہ صدر کبیر والا مین جھنڈیر کے خلاف شدید ارجات کرتے ہوئی مبین hectلزہ بچوں کو کئی پرچوں میں نامزت کر کے جیل بھیج دیا ہے سابق ایسا جو تھانا صدر قبیر والا نے ہمارے ساتھ انتقام میں کروائی کر رہا ہے جناب دوچھے میں نے چوی طریق نو راتی ڈیڑھ وجہ راتی آدھ ڈکیٹی کی تیمی جنیر نے ایسا چون سب ان سے بیٹھا رہے دیوارہ دے پاڑیاں لاتے تالہ کٹ میرا مال لڑا ہے میں مذہب آدمیاں میں دو سال کو منجید پیاں سمینا بہت بڑی زیادی ہے اس بندے نے کی تیئے وال میں دیکھنے مال لڑا پھر ہم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اپیل کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہماری نہیں سنی پھر اس نے امین جنڈیر نے آ کے ہمارے گھر میں رٹ کی مجھے گسیٹا گیا اس نے بہت میرے اوپر تشدد کیا گیا ساتھ ہمسائیوں کو پکڑا گیا اور جو ہے نا اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کی اور ہمیں تین دن تک غیب رکھا جب ہائی کورٹ سے انہوں نے دوبارہ اپیل کی ریکاوری کے لئے امیرکے لئے تو اس نے بعد میں ہائی کورٹ میں جا کے مجھے بار کھڑا کیا اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا ہم نے یہی معایدہ کیا کہ ہم آپ کے جانور بھی دیتے ہیں آپ کے بچے بے گناہ کر کے ہم چھوڑتے ہیں اتجاجی مظاہرین نے ڈی پیو خانوال آر پیو ملتان ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ میریٹ پر تفتیش کر کے ہمارے بے گناہ بچوں پر جو ایف ای آر سابق ایس ایچو ہمین جڈیر نے درج کیا ان کو خارج کیا جائے اور سابق ایس ایچو نے جو ہمارے درجوں نے جانور کھولے ان کو واپس کیا جائے اور سابق ایس ایچو تھانا صدر کبیر والا جمین جڈیر کے خلاف محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ کاشی ایف ابی میٹرو ون نیوز خانے وال پاکستان فیڈریشن آف میڈیا اینڈ جنرلسٹ ریجسٹرڈ باڈی زلے اور تحصیل سطح کے اہدداران کی گوبت پور آفیس میں تعریف میٹنگ کا انحقات کیا گیا جس میں اہم امور اور صحافیوں کی فلاو بہبود کے لیے تفصیل گفتگو کی گئی صحافیوں کی علمبردار تنظیم پاکستان فیڈریشن آف میڈیا اینڈ جنرلسٹ ریجسٹرڈ ڈسٹرکٹ سیالکورٹ اور تحصیل سطح کے منتقب نمائندوں کی تعریف میں میٹنگ سیالکورٹ کوپت پور آفیس میں منقض ہوئی جس میں صدارت دسٹرک صدر عمر بٹ نے کی جس کی نگرانی تحصیل صدر رانہ آفتاب نے کی میٹنگ میں تمام اہدداران نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فیڈریشن کے اغراض و مقاصد بیان کی جس پر تمام اہدداران نے اتفاق رائے سے ایجنڈے پر متفقہ رائے پیش کی اور صحفیوں کے درپیش مسائل پر تفصیل اگفتگو ہوئی تمام اہدداران نے صحفیوں کے مسائل کے حل کے لیے یقین دانی کروائی اس موقع پر تحصیل صدر رانہ آفتاب چودری محمد آصف جڑ اور پھلوانان اور دیگر نے بھی خصوصی شرکت کی حویری لکھا میں آل پاکستان منور شہید فوٹبال ٹورنمنٹ کا آقاس ہو گیا علاقے کے معروف اور ممتاز سماجی شخصیت دیوان شازیب احمد نے ٹورنمنٹ کا افتدار کیا افتدائی تقریب میں شہریوں کی بھرپور شرکت مزید جانتے ہیں حویری لکھا سے چودری غلام عباس جڑ کی اس رپورٹ میں حویری لکھا منور شہید فوٹبال کلاب کے درے تمام آل پاکستان 25 فوٹبال ٹورنمنٹ کی آج افتدائی تقریب کا ہی لکات ہوا تقریب کے ممان اکسوسی علاقہ کی معروف سماجی شخصیت دیوان شازیب احمد تھے فوٹبال انتظامیہ کی طرح سے ممان اکسوسی کا پرپور استقبال کیا گیا اور ان پر پھولوں کی پتی انشاء کر گئیں گی گراؤن میں سکون کے بچوں نے ملی نگمیں گا کر مہور کو گرما دیا اور حاضرین سے زبردست ڈال دسول کی سائیوال اور چشتیاں کے درمان پہلا میچ کیلا گیا ممان اکسوسی نے ٹورنمنٹ انتظامیہ کو کھیل اور کلاڑیوں کے سپورٹ کے لیے چار لاکھ روپے کا نقدی نام بھی دیا اور قرآن دادی کے درے بچوں میں قیمتی نامات بھی تقسیم کیے گئے ممان اکسوسی دیوان شازیب احمد نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے میری خدمات حاضر ہیں پوری منزمنٹ کو بارک بار دیتا ہوں انہوں نے سیرہ اکڑا بلکہ پنجاب کا بیش تھی ٹورنمنٹ اپنائز کیا ہے نہیں نہیں مدر پنجاب کیسے دا کبھی ترین ٹورنمنٹ ہے اور آپ اکستان ہیں یہ سب سے بڑی چیز ہے اور میں ان کو بارک بار دیتا ہوں اور انشاءاللہ ان کو یقین دھانی بکراتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایسے ٹورنمنٹ کرواتے رہے ہیں اور ہم حاضر ہیں شہریوں کے لیے آپ کیا میسے کرنے کے سر شہریوں کے لیے اس سے بڑھ کیا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ بے ترین ٹورنمنٹ ہے بے ترین انوائرمنٹ ہے ٹورنمنٹ کے آرگنائزر چودری تاہر وسیم میاں اقبال ندیم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلوں کے میدان کو عباد کرنا چاہتے ہیں اور ہسپتالوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ میچ دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کے ہم راتشیف لائیں اور کھلاڑیوں کی حفظہ ہی کریں دوبارہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان گورنڈوں کو گورنمنٹ کے کامل سے بہال ہو سکتا ہے سکولوں کی لیول پہ بچوں کو سپورٹس کے لیے ہمارے ٹیچر رکھتے ہوئے ہیں لیکن سپورٹس کو چکلانے والا کونی آج ستائی روز کے دو میچز کھیلے جائیں گے پہلا میچ چشکیاں منڈی اور اوکارا سپورٹس کے مبہن ہوگا دوسرا اوکارا اور ایگل فوٹبال کلب سائی والا اور اب آپ کھل ہی چلیں گے بحولنگر جہاں پر نواحی علاقے منڈی مدرسے کے گاؤں دینی مدرسے کے قاری استاد جلاد بن گئے تھانے مدرسے کے حدود میں دو معصوم طلبہ پر مدرسے کے دو قاری حضرات کا بہمانہ تشدد دو سو روپے گم ہونے پر اور شک کی بنیاد پر اسازہ نے معصوم طلبہ کو گرم طبع پر بٹھا دیا اور لوہی کی سلاق سے بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ تھانے مدرسے میں دونوں قاری اسازہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بحولنگر کے نواحی علاقے منڈی مدرسے کے گاؤں چک جودے گا میں دینی مدرسے کے قاری استاد جلاد بن گئے تھانے مدرسے کی حدود میں دو معصوم طلبہ پر مدرسے کے دو قاری حضرات نے بہمانہ تشدد کیا اور گم شدہ دو سو روپے کے الزام میں مدرسے کے دو طالب علم بھائیوں کو گرم طوے پر بٹھا دیا قاری غلام رسول اور ابراہیم نے دونوں معصوم طلبہ کو لوہی کی سلاق سے بھی تشدد کا نشانہ بنایا دس سالہ عرفان اور ساس سالہ محمد اکرم مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرتے تھے بچوں کے والد کے مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم غلام رسول کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دوسرے ملزم ابراہیم کی تلاش جاری ہے پیڈرل بورڈ اف ریونیو کی کمیشنر سرگودہ عظمت حیات رانجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ناہندگان کی تعداد میں اضافہ سے ہی پاکستان فلائی ریاست بن سکتا ہے سرانہ ٹیکس کا عدف سات ہزار چار سو ارب روپے ہے جسے پورا کیا جائے گا تاج برادری قومی فریضہ سمجھتے ہوئے ٹیکس عدا کرے تمام شہریوں کی ڈیٹا ایف وی آر کے پاس موجود ہے منڈی بہوتین میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پلائی ریاست کا تصور مسلمانوں کا ہے لیکن اس پر آمد درامت غیر مسلم ممالک نہیں کیا پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے جبکہ ٹیکس ناہندگان کی تعداد سے پچس لاکھ ہے جن میں پندرہ لاکھ سرکاری ملازمین ہیں سب دس لاکھ شہری ٹیکس صدا کرتے ہیں جو کہ جی ڈی پی کا نو فیصد کے قریب ہے عظمت حیات رانچہ نے مزید کہا کہ منڈی بہوتین گجرات کھاریا اور ملہکہ علاقوں کے فورا ریٹرننگ پنجاب بھر میں زیادہ ہے اس سال حکومت چار ازار چار سو ارب روپے ٹیکس کا حدف رکھا ہے جسے پورا کیا جائے گا پاکستان کا پچھتر فیصد حصہ سلاب سے متاثر ہے ایسے وقت میں ٹیکس کے ادائیگی تاجے برادری کے لئے انتہائی ضروری ہے تاکہ متاثرین کو ریلیف دیا جا سکے نجی اسکول میں فرس ٹرم کے حوالے سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں عالمی شہرت یافتہ فیصل آباس سے آئے فنکہ موٹو پتلو ٹال مین جادوگر نے دل مولینے والی پرفارمنس پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی ہے جتوی چارڈ فرنڈلی سکول سسٹم میں فرس ٹرم کی حوالے سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کی اور ٹیبلوز کے ذریعے اخلاقی میسج دیا حاضرین سے خوب داد وصول کی فیصل آباس ہے عالمی شہرت یافتہ فنکار جن میں موٹو پتلو ٹال مٹھول اور جادوگر جگلر نے اپنی بہترین پرفارمنس کے ذریعے شائقین سے داد وصول کی تقریب سے آخر میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو اسکول پر پرنسپل محمد عبرار اٹا نے میڈلز تقسیم کی اور عالم اسلام پاکستان اور صلاح زدگان کے لئے خصوصی دعا بھی مانگی گئی خانوال مینسپل کمیٹی آفیس میں سالانہ مقابلہ حسن نات کروایا گیا جہاں زلہ بھر کے نات خوان شرکت کی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں اعزازی شیل اور نقط انعماد سے بھی نوازا کیا مزید جانتے ہیں مہاں پر موجود ہمارے رپورٹر صلاح الدین مرزا سے جی آگاہ کیجئے گا جبکل لوگ خانوال مینسپل کمیٹی میں سالانہ مقابلہ حسن نات کا انقاد کیا گیا جہاں پر زلہ نیول پر جو ہے نات خانوں نے تقنات پڑھی ہیں پہلی پوزیشن پر آنے والے نات خان کو جو ہے عزازی شیلڈ اور نقدی انعماد سے نوازا گیا ہے اس پر بات کریں گے خانوال امر کمیٹی کے ممبر ذلوفکار ریزوی صاحب محصد موجود ہیں استقبال ربیل اول پاک کے سلسلہ میں زلہی سطح پر یہ مقابلہ حسن نات مینسپل کمیٹی خانوال میں منقض ہوا ہے کثیر سلاخانہ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت اور شان بیان کی ہے پیغام یہی ہے کہ گھر گھر میں ملاد کی محفلے سجائی جائیں آقا مولا روحے کائنات جانے کائنات حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے ربی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے اس سلسلے کے اندر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پور جوش ہے اس محفلے نات میں بقاعدہ نات خان حضرات نے شرکت کی اور سب نے ایک سے بڑھ کر ایک نات پیش کی ہے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ اس کا اچھا پہلو تو یہ ہے اور یہ تیاریاں ہیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں جلوہ افروض ہونے کے حوالے سے تقریبات کی یہ محفلے نات ہے اس میں مزید اپنی تیاری کریں اور انامات حاصل کریں خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک شہرنام ایک سلسلے کو آگے بڑھائیں اور خبر دین توسط شریف سے جہاں پر سلاب کے بعد ایک اور آفت نے سلاب متاثرین کو گھیر لیا ہے سلاب کے بعد کوہ سلمان اور کچھے کے علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں ملیریا گیسٹرو اور جلدی امراض بڑھنے لگے ہیں کوہ سلمان کے متعدد علاقوں میں تحال انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل کیم بھی نہیں لگایا جا سکا مزید دیکھتے ہیں توسط شریف سے اپنے نمائند محمد یوسف چانڈیا کی یہ ریپورٹ توسط شریف میں ایک کے بعد ایک آفت سلاب متاثرین پر ٹوٹ پڑی ہے سلاب کے بعد کوہ سلمان اور کچھے کے علاقوں میں ملیریا گیسٹرو اور جلدی امراض پھوٹ پڑی ہیں کچھے کے علاقوں میں ہر طرف پانی ہونے کی وجہ سے مریضوں کو ہسٹال لانے میں دشواری کا سامنا ہے اور کوہ سلمان کے مختلف علاقوں میں راستے نہ ہونے اور وسائل کی کمی کے پیس مریضوں کو ہسٹال منتقل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے مریضوں کو کاندھو پر اٹھا کر ہسٹال منتقل کیا جانے لگا راستے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر مریض راستے میں دم توڑ جاتے ہیں کوہ سلمان کے مختلف علاقوں میں راستہ نہ ہونے اور وسائل کی کمی کے بیس ایک ترجم سے زیاد بچے جانباگ ہو گئے متحد علاقوں میں تحال کوئی میڈیکل کیمپ بھی نہ لگایا جا سکا تی ایج کیو ہسٹال تونسہ میں اب تک ساٹھ ہزار سے زیاد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں تی ایج کیو ہسٹال میں داخل مریضوں کا علاج و معالجہ جاری ہے جن میں ملیریا اور گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہے سلام متاثرین نے عالی حکام سے فوری نوٹس لے کر سلام سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف جانڈیا میٹرو وان نیوز تونسہ شریف پتوکی کے نوائی علاقے جھوک بلوچہ میں سبرچ کا نظام دھرم برم سبرچ کا پانی علاقہ مکینوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گیا آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ڈی سیو کسور اور ریسٹرنٹ کمیشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے حکومتیں بدلی نہیں تو بدلی پتوکی کے نوائی علاقے جھوک بلوچہ کی تقدیم نہیں بدلی سبرچ سسٹم کی گندے پانی اور بدبو کی وجہ سے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے علاقہ مکینوں کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سبرچ کا گندہ پانی ہماری گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شدید مشکلات سے دو چار ہیں ہماری ڈی سیو کسور اور ریسٹرنٹ کمیشنر پر ٹوکی سے مطالبہ ہے کہ بن سورچ کے سسٹم کو جلد سے جلد بحال کیا جائے جہانی شہر میں ڈکیتی اور چوری کے ورداتے کو سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے چور دکانوں کے شٹر توڑ کر لاکھ روپے کا سامان اور نقدی لے اڑے شہریوں کا جہانی پولس کے خلاف شدید احتجاج جہانی شہر میں چوری کے تین ورداتے چور دکانوں کے شٹر توڑ کر لاکھ روپے کا سامان اور نقدی رقم لے اڑے مضافاتی علاقوں سے سکول اور بنیادی مرکز شہد میں چوری کی بھی ورداتی ہوئی ہیں نامعلوم چور نقدی زیورات پنکھے یو پی ایس بیٹریاں اور قمتی سامان لے اڑے ہیں شہریوں کا آئی جی پنچاب آر پیو ملتان ڈی پیو خانواز سے نائے اور ایس ایچ او کی موطلی کا مطالبہ سامنے آیا ہے رکھ کرتے ہیں تحصیل سرور شہید کا جہاں پر ہمارے نمائندے ایف سی پی ایس ڈاکٹر اسمان سادق کے ساتھ موجود ہیں جانتے ہیں موسم کی بدلتی صورتحال میں بچوں اور بڑوں میں کون کون سی بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں اور ان سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں کیا کہنا ہے ڈاکٹر اسمان صاحب کا جی رضا اللہ خان آگاہ کیجے گا یہاں بلکل میں سب موجود ہوں تحصیل اسپاس جو سرور شہید میں میرے ساتھ موجود ہیں ایف سی پیس ڈاکٹر جناب اسمان صادق صاحب کنسلٹنٹ ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس بدلتے موسم میں کون کون سی بیماریاں ہیں جو بچوں اور بڑوں کو متاثر کر رہے ہیں اور ان سے بچنے کی احتیاطی تدابیر آپ لوگوں کا شکریہ آپ نے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے کہا جس کو ہم عام سادہ زبان میں فلو کہتے ہیں گلہ خرابی کہتے ہیں یا نزلہ زکان کہتے ہیں موسم بدلنے کے ساتھ ان جراسیمز کو جن میں وائرس سرے فہرست ہوتے ہیں اور دوسرے جراسیم بھی بعض دفعہ گلے خرابی اور سانس میں تنگی جیسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں اسی طرح بدلتے موسم میں جیسے آج کل بارشوں کا موسم ہے اور موسم سردی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو اس بدلتے موسم میں جراسیم مچھروں کی افضائش میں تیزی آ جاتی ہیں اور مچھر سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان کے پھیلنے کا بھی چانس بڑھ جاتا ہے جس میں ملیریا ہے ڈینگی بخار آج کمبر پہ ہے اردگرد کے ماحول کی صفائی میں کوشش کریں کہ بہت زیادہ کنجسٹیٹ رش والی جگہوں سے بچیں یا جو کھڑا پانی تازہ کھڑا پانی جیسے بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا ہم گھر میں پانی استعمال کرتے ہیں وہ تازہ پانی کھڑے پانی میں مچھر کی افضائش زیادہ تیز ہو جاتی ہے وہ مچھر کی افضائش تیز ہونے سے جو جراسیم ہیں وہ انسان کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں مچھر کے ذریعے جیسے ڈینگی منتقل ہو جاتا ہے یا ملیریا کا جراسیم انسان کے اندر چلا جاتا ہے اسی طرح ہے جو پیٹ کی امراض ہیں ان کے لئے بھی خاص طور پر کوشش کریں کہ باہر سے چلتے پھرتے بغیر دھوئے کوئی چیز لے کے نہیں کھائیں ساف ستری چیز کا استعمال کریں خلقی گزہ کا استعمال کریں موسم کے مناسبہ سے پانی کا زیادہ استعمال کریں تینکیو بلکل آپ نے ایک سی پیس ڈاکٹر کے بات سنی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آج کل کے بدلتے موسم میں کچھ احتیاطی تدابیت کی ضرورت ہے تو ڈارسل نے کچھ بیماریوں کا ذکر بھی کیا ان کے ساتھ ان کی احتیاطی تدابیت جیسے ان نے صفائی کے زور دیا اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس میں مچھر کی اترائش ہوتے ہیں تو ان طرح کی چیزوں سے بتنا چاہیے جی تو پڑھ دیں گے منچین آباز سے جہاں پر نجی اسپتال بابا فرید میں مبینہ طور پر غلط آپریشن سے نمالود بچہ جہاں باہر ہو گیا ہے 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 کہ ڈیلیوری سے قبل ہی ڈاکٹر ابراہیم نے پیسو کے لالچ میں آ کر آپریشن کر دیا نجی اسپتال میں چیک اپ کے لیے آئے ہوئے ڈاکٹر نے فوری طور پر آپریشن کروانی کے لیے کہا ڈاکٹر کو بتایا گیا کہ ڈیلیوری میں ایک ماہ رہتا ہے لیکن ڈاکٹر نے ہمیں ڈرائیا کہ فوری آپریشن نہ ہوا تو نقصان ہوگا برسا کا کہنے تھا کہ فوری آپریشن کروانی کے وجہ سے بچہ جہاں باہر ہو گیا ہے برسا نے اسپتال کے باہر ڈاکٹر ابراہیم کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کاربائی کا مطالبہ کیا ہے اسی کے ساتھ ہی شہن نامے سے فلوک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے میں چوانیوز